اسلام علیکم دوستو میں ہوں رویت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں کچھ سوالوں کے جواب دوں گا جو تقریباً مجھے بہت پہلے دے دینے چاہیے تھے لیکن میں نے اس چینل پہ کام بند کر دیا تھا اور اب اسٹارٹ کیا ہوا ہے تو میں کمنٹس بک میں گیا اور میں نے دیکھے کہ لوگوں نے بہت سارے کوئیسٹن کی ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو اس پہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے معذرت خواہ ہوں کہ جن لوگوں نے کوئیسٹن بہت پہلے کیے اور میں نے اس کو ریپلائی نہیں کیا یا اس کو جواب نہیں دیا تو آج میں کچھ سوالوں کے جواب دوں گا جو لوگوں نے میرے بھائیوں نے میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھے ہیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے میرا بھائی ہے ان نے پوچھے کہ بھائی جان ملیشیا میں لیونگ کوس پر کتنا اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دے کہ لیونگ کوس کا کیا حساب کتاب ہے تو میرے بھائی لیونگ کوس جو یہاں پہ ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اچھی جگہ پہ رہنا ہے تو اس کا لیونگ کوس زیادہ ہے اگر آپ کو کوئی تامن وغیرہ یا گاؤں وغیرہ میں رہنا ہے تو اس کا لیونگ کوس الگ ہے تو جس طرح میں رہتا ہوں گنتنگ ہائی لینڈ میں تو وہاں پہ جو ہے وہ وزٹر کی جگہ ہے اور بہت مہنگی ترین جگہ ہے آپ سب کو پتا ہوگا جو ملیشہ میں رہتے ہیں وہ بھائی لوگ کو پتا ہوگا کہ گنتنگ ہائی لینڈ ملیشہ کی سب سے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے تو وہاں پہ جو ہم رہتے ہیں تو ہم آٹھ لڑکے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جس کا نام ہے امبرکورٹ اور ہم اس کا کرایا دیتے ہیں بارہ سو رنگٹ ٹھیک ہے بارہ سو رنگٹ دیتے ہیں جس میں تین کمرے ہیں اور ایک ٹی وی ہال ہے اور ہر کمرے میں آٹیج باتھروم بھی ہے تو صحیح ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ پولنپور میں نیچے رہ رہے ہو تو وہاں پہ الگ ریٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ پانچ سو کا بھی گھر لے سکتے ہو تین سو کا بھی لے سکتے ہو آٹھ سو کا بھی لے سکتے ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی جگہ پہ ہے اور وہ کتنے دورے شہر سے یا کتنے پاس ہے شہر کے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہی آپ اپنے حساب لگا لیجئے تقریباً تین سو سے لے کہ آپ اس سے اوپر جا سکتے جتنا بھی آپ کی وہ جتنی بھی آپ کی مرجی ہو آپ جا سکتے اوپر اور جو دوسری بات ہے دوسرے بھائی نے یہ کوششن کیا ہوئے کہ یہ جو کلیب ابھی نیا تقریباً دو تین سال سے کلیب کمپنی جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس کے بارے میں توڑا سا بتائے کہ اچھا ہے یا نہیں یہ بالکل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پہلے جب ہم پارمٹ رینیو کرتے تھے تو وہ ڈاریک امیگریشن سے ہوتا تھا اور ڈاریک کام ہوتا تھا اگر بوس خود نہ بھی جانا پڑتا تو وہ کسی منیجر کو یا کسی دوست کو بیج دیتا تو کام ہو جاتا تھا پارمٹ رینیو ہو جاتے تھے آج کلیب کو امیگریشن میں نے ہائر کیا ہوا ہے یہ امیگریشن کے ساتھ کام کر رہے اور اس کے رولز جو ہے وہ توڑے سے سخت تھے اگر کوئی بھی بوس اپنے جو کمپنی ہے اس کے پارمٹ رینیو کرنا چاہتا ہو تو وہ اس کو خود جانا پڑے گا کوئی بھی کلیب والے کوئی کسی اور آدمی کو جواب نہیں دیتے وہ ڈاریک بوس کو بلوا لیتے ہیں اور وہ بوس خود جا کے جو ہے نا وہ پارمٹ رینیو کرنا پڑتا ہے تو کلیب کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا کام کا پراسس جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے اور بہت تھوڑا سا سخت بھی ہے تو کلیب کے بارے میں یہی تھا اچھا کمپنی ہے لیکن کام کا پراسس جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے اور رول اور ریگولیشن جو ہے وہ تھوڑے سے سخت ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ بائک لے کے ملیشیا میں کپڑے بیچ سکتے اپنا کوئی بھی گاروبار شروع کر سکتے اگر آپ کے پاس دوہزار انگٹ بھی ہے یا تینہزار انگٹ بھی ہے تو آپ کام کر سکتے اس ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ ایک بائی ہے جس نے پوچھا ہے تنقید کیا ہوئے کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ بول رہے ہیں لوگ پاگل بنا رہوں میں یہ وہ تو میرے بائی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہے ملیشیا میں کام بائک لے کے اور کپڑے بیچنے اور اگر آپ کو تھوڑی بہت زبان آتی ہو اور آپ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے ضرور ربطہ کر سکتے میں انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے آپ کی ہلک کروں گا کوشش کروں گا تاکہ جتنی آسانی آپ کے لئے پیدا کر سکوں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے آسانی پیدا کر سکوں تو آپ مجھ سے ضرور ربطہ کریں میں کوئی باگل نہیں بنا رہا کیونکہ میں نے خود جب ملیشیا میں تقریباً پانچ سال پہلے کام سٹارٹ کیا تھا اپنا کام سٹارٹ کیا تھا تو میرے پاس بھی موٹسائیکل ہی تھی اور میں نے تقریباً دوہزار انگرٹ کا سامان لیا تھا اور میرے کچھ دوست تھے جی ایم پلازا میں تو وہاں سے تھوڑا اودار بھی مل گیا تھا تو میرا کام چل گیا تھا تو اس لئے میں نے ویڈیو بنائی اور میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ اپنے لئے سوچتے ہو وہ آپ اپنے مسلمان بائی کے لئے بھی سوچو تو میں نے وہی کوشش کی ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگوں کا جو سوچ ہے اس کو میں بدل نہیں سکتا میں کچھ کہنے نہیں سکتا میں پتھان ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں اردو بولنے میں توڑے سے مجھے جو ہے نا الفاظ سے ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لئے معذرت ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ جائے جو میں بولنا چاہتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ آ سکیں میرا ایک اور دوستے یہ پوچھ رہے کہ بھئی آپ یہ بتاؤ کہ آپ ویزٹ پہ گئے تھے یا ویزے پہ گئے تھے تو میں بتاتا چلو میں دوزار گیارہ میں ملیشیا میں آیا تھا آگست کے مہینے میں جب میں پہلی بار آ رہا تھا تو میں ویزے پہ آیا تھا کنسٹرکشن ویزے پہ اور اس ٹائم جو ویزے کا ریٹ تک کنسٹرکشن کا وہ تھا ایک لاکھ ساٹھ ازار روپے میرا ٹوٹل خرچہ پروٹیکٹر میڈیکل کے ساتھ آیا تھا اور آج کل کریٹ جو ہے وہ سات لاکھ کے اوپر جا رہے تو میں ویزے پہ آیا تھا اور آج کل جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ویزٹ پہ جانے کی کوشش کرتے لیکن اگر آپ لوگ ملیشیا ہی آنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ یہ نیکسٹ ایر ایک طریق سے ویزے کھلنے جا رہے تو ویزے کھلیں گے تو آپ آسانی سے ملیشیا آ سکتے ویزے پہ ویزٹ پہنے کا اگر یہاں پہ کوئی بات ہے نہیں کیونکہ بندہ ایک مہینے بعد ایلیگل ہو جاتا ہے پھر وہ چپ چپ کے کام کرتا رہتا ہے تو اس میں مزہ نہیں آتا اور اگر پکڑ لیے تو پھر سزا بھی ہے اور جیل بھی کارٹنی بڑھتی ہے تو ریکویسٹ ہے میرے بھائی لوگوں سے کہ آپ لوگ اگر ملیشیا ہی آنا چاہتے ہیں تو اتنا انتظار کیا ایک مہینہ اور سا ہی ویزے کھل جائیں گے تقریباً سات لاکھا کوٹا ہے اور اس میں تین شعبوں میں ویزے کھل رہے ہیں جس میں کنسٹرکشن کا ہے اور پلانٹیشن کا ہے جس کو ہم لڑنگ بولتے ہیں اور یہ جو پرخدمتان کے پرمٹے کڑے وغیرہ کے جو ریسٹوڈنٹ وغیرہ میں کام کرنے کے لئے اس کے بھی پرمٹ کھل رہے تو آپ لوگ اس کے لئے ویٹ کریں اور یہ انشاءاللہ تلویزے بہت جلد کھلنے والے ہیں یہ میرا ایک اور بھائی ہے یہ پوچھ رہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ ملیشہ میں کتنا کماتے ہو دیکھو بھائی میں ملیشہ میں جتنا بھی کماتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اس میں اور بہت ہی میرا گزارہ ہو رہا ہے میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے اور اللہ نے جتنا بھی دیا اور جتنا دے رہا ہے تو اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہئے دیکھو یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ کتنا کماتے ہیں اور ملیشہ میں پیسے کتنے ہیں یہ ہے وہ ہے بھائی میں جتنا بھی کماتا ہوں میں خوش ہوں اس میں اگر آپ ملیشہ آنا چاہتے ہیں اور پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ ملیشہ آئے اور پیسے کمائیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کاروبار بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویزا بھی ہے اور توڑی بہت انگلیش بھی آتی ہے تو آپ یہاں پہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اپنا دکان کل سکتے ہیں جو بھی آپ کے بزنس میں بیسٹ ہے جو آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کے بارے میں سرچ کر کے کام شروع کر سکتے ہیں تو آپ جتنا مرضی آپ کمائیں اور خوش یہ ایک اور بھائی نے کمنٹ کیا ہوئے کہ بھائی جان ہمیں ملیشیا آنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور ہم ملیشیا آنا چاہتے ہیں اور ملیشیا میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں کون سا کاروبار ملیشیا میں اچھا ہے تو اس کا جواب ہے میرے بھائی آپ ملیشیا آنا چاہتے ہوں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ملیشیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے جو بیسٹ کاروبار ہے جو ہمارے پتان بھی کرتے ہیں وہ ہے کارپٹ وغیرہ کا جو کاروبار ہے بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد یہ جو پرنیچر کا کاروبار ہے یہ بھی بہت بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ الیکٹریشن کا کاروبار کر سکتے ہیں جو موبائل کے پارٹس پر بیو prevented سکتے ہیں اور کوئی بھی کاروبار اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور کاروبار کا توڑا بہت نوولیج ہے تو آپ کوئی بھی کاروبار یہاں پہ کر سکتا ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا منی ہے اور کتنا نوالیج ہے آپ کو کتنا تجربہ رکھتے ہیں تو کاروبار یہاں پہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں کاروبار یہ میرا دوسرا بھائی ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی جان ملیشیا میں الیکٹرک کا سامان کہاں سے لے تو بھائی یہاں پہ تو ملیشیا میں ہر جگہ پہ الیکٹرک کا سامان آسانی سے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کولیلپور کے آس پاس رہتے ہیں تو میں آپ کو ایک جگہ بتاؤں جو الیکٹرک کا سامان بہت ہی ایزی اور بہت ہی اچھے پرائس پہ ملتا ہے جس میں ہم لوگ کو بہت منابع بھی ہوتا ہے تو وہ ہے میرے بھائی جی ایم پلازا جہاں پہ پٹانوں اور پنجابیوں کی دکان ہیں اور وہ سامان بیجتے ہیں ہول سیل کے ریٹ پہ تو اگر آپ کو الیکٹرک کا سامان چاہیے اور آپ لینا چاہتے ہیں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں بیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بیسٹ جو جگہ ہے وہ جی ایم پلازا ہے جو چوکٹ پر ہے اور وہاں پہ ہمارے بہت سارے پٹان بھائیوں کی دکان ہیں تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ہول سیل کے ریٹ پہ سامان ملے گا اور آپ اس میں سے اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے اچھا خاصہ آپ پروپٹ نکال سکتے ہو تو جی ایم پلازا سب سے بیسٹ ہے یہ میرا ایک اور بھائی ہے علی اعظن پر نام ہے اس کا اور یہ پوچھ رہے کہ بھائی جان موٹسیکل کا لائسنڈ کہاں سے بنوائی یا کہاں سے لے تو بھائی میں نے اس پہ ڈیٹائل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یہ کارڈ میں بھی شو ہو رہا ہوگا آپ کو اس کا لنک تو آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اطلاع اس میں سے معلومات مل جائے گی تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اپنا لیسنز بنوائے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا ایک اور بھائی ہے اس نے کوئیسن کیا ہوا ہے کہ بھائی مجھے ملائی زبان سیکھنی ہے تو ملائی زبان کے سلسلے میں میں نے تقریباً ایک کورس شروع کیا ہوئے تقریباً جس میں پچاس سے ساٹھ ویڈیوز ہوں گی اور میں نے اس پہ کام شروع کیا ہوئے اس میں تقریباً تین تیس سے پین تیس ویڈیوز پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن وہ میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ ریلیس کرنے جا رہا ہوں دس جنوری دوہزار تئیس کو تو وہ آپ میں اس مت کریں آپ ضرور دیکھئے میں نے اس کو میں نے اس میں بہت اچھے طریقے سے اور کوشش کیے کہ آپ کو آسان لفظوں میں سکھانے کی کوشش کی ہے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ علیب سے لے کے یہ تک اے ٹو زیڈ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے تو تین تیس چونتیس ویڈیوز اس میں بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئے لیکن میں نے شیڈویل پہ ڈالی ہے اور وہ اس کے جو پہلی ویڈیو آ رہی ہے لیکچن نمبر ون وہ ریلیز ہوگی دس تاریخ دوہزار دس جنوری دوہزار تئیس کو تو آپ کو اگر ملائی زبان سیکھنی ہے تو انشاءاللہ تلہ میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل پہ جو کورس آ رہے ہیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ اس کو لازمی واج کریے اگر آپ کو زبان سیکھنے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تلہ میری دس سے پندرہ ویڈیوز دیکھو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن بارال میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ پوری ویڈیوز دیکھ لینا اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی اور میری محنت اچھی لگی تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب یہ ایک اور دوست نے کمنٹ کیا ہوا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا ملیشیا ویزٹ ویزا ورک پرمنٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں تو ایسا یہاں پہ بلکل نہیں ہے میرے بھائی آپ کو یہ جواب ہے کہ ملیشیا کا جو ویزا ہے ویزٹ ویزا وہ کنورٹ نہیں ہو سکتا ہے ورک ویزے پہ آپ کو اگر ملیشیا میں ویزے پہ ہی آنا ہے ورک پرمنٹ پہ تو آپ کو پہلے تاریخ تک انتظار کرنا پڑے گا ویزے کل رہے ہیں ملیشیا کے تو آپ آسانی سے آ سکتے ہو ویزے پہ ویزٹ ویزا یہاں پہ کنورٹ نہیں ہو سکتا تین مہینے کی ویزٹ ویزا ہوتا ہے جو آپ آتے ہیں اور پہلا مہینہ جو ہے گزارتے ہیں تو آپ کو نیکس منت کے لیے جو ہے وہ امیگریشن آفیس جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ایک مہینے کا ٹائم اور لینا پڑتا ہے تو ایسے آپ تین مہینے گزار سکتے ہیں لیگلی طریقے سے اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور اگر آپ واپس نہیں گئے تو آپ یہاں پہ لیگل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا بھائی ہے یہ پوچھ رہے کہ ملیشیا پاکستان سے کتنا خرچ آتا ہے ملیشیا جانے کے لیے تو میرے بھائی جس ٹائم میں آیا تھا اس ٹائم تو میرا تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا خرچہ ہوا تھا اور آج کل کے دور میں تو مہنگائی بھی زیادہ ہے اور ہمارے جو پیسے ہیں وہ بھی توڑے نیچے آگئے ہیں اور ملیشیا کرنگٹ اوپر چلا گیا ہے تو آج کے ریٹ چھے سے لے کے تقریباً سات آٹھ لگ تک کے ریٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر انتظار کرنا پسند کریں گے تو یہ اگلے ایک تاریخ تک جو نیکسٹ ایئر ہے دوزار تئیس کا پس جنوری کو ویزے کل رہے ہیں ملیشیا کی گورنر میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ویزے کل رہے ہیں تین شعبوں میں جیو میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دے گی تو آپ دیکھ لینا پس جنوری دوزار تئیس کو یہ لوگ تقریباً سات آزار ویزے کا کوٹا ہے یہ لوگ تین شعبے میں ریلیس کر رہے ہیں ویزے جس میں کام شروع ہو چکا ہے ایک تاریخ کے بعد یہ بلکل آناؤنس کریں گے کہ ہاں بھائی ویزے کل گئے ابھی بھی ان لوگوں نے حکومت نعلان کیا ہے کہ ویزے کل گئے ہیں جس میں تین شروع ہے کنسٹرکشن جس کو ہم لڑنگ کہتے ہیں اور پرخدمتان کی ویزے جو ریسٹورنٹ وغیرہ کی ویزے ہیں تو وہ کل چکے ہیں تو دوستو میں نے آپ لوگ کے سوالوں کے جواب دے دیا ہے ابھی بھی اگر مجھ سے کچھ بولنے میں یا الفاظ ادا کرنے میں غلطی ہوئی ہو یا کسی کا بھی سوال میس ہوئے ہو تو اس کے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی بھائی دوست اپنا سوال کمنٹ بکس میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے بعد آپ لوگ کے سوالوں کا جواب ٹائم پر دے سکوں اور اس چینل پر انشاءاللہ میں نے کام دوبارہ سٹارٹ کیا ہوئے جو میں نے کہا تھا کہ جو بھائی لوگ ملیشیا کا زبان سیکھنا چاہتے تو میں نے بہت ہی محنت اور کوشش کے ساتھ ویڈیوز بنانے کی کوشش کی ہے دس تاریخ کو اس کی پہلی ویڈیو آئے گی تقریباً پچاس ساٹھ ویڈیوز کا کورس ہوگا جو ملائی زبان پول آپ کو ایٹو زیٹ سکھایا جائے گا اور میں نے بہت ہی آسان لفظوں کے ساتھ سکھانے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ویڈیوز بہت زیادہ اچھی اور پسند آئے گی تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی دس تاریخ کے بعد تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ